مدینہ میں ایک انسان عورتوں سے باتیں کیا کرتا تھا محلے کی نامحرم عورتوں سے مزاق کیا کرتا تھا بس امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمانے لگے اے بندہِ خدا یاد رکھنا نامحرم عورتوں سے باتیں کرنا نیک عامال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ نامحرم عورت سے بات کرنا یا اس سے ہاتھ ملانا دوزخ کی طرف ایک بدترین قدم ہوتا ہے میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کے کیل ٹھوک دیے جائیں بجائے اس کے کہ اگر وہ کسی نامحرم کو چھوے یاد رکھنا نامحرم کو ہاتھ لگانا ایک ایسا بدترین عمل ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ ناپسند ہے کیونکہ اس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے انسان کے ماتے پر فرشتے دوزخ کو لکھ دیتے ہیں اور وہ انسان زندگی میں پریشانی اور دکھ کا سامنا کرتا ہے اور آخرت میں کی گئی اپنی کسی بھی نیکی کا عجر نہیں پاتا عجر نہیں پاتا عجر نہیں پاتا